بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جس کا نام جس کا ذکر ہی شفا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رزوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر ناظرین آج ہمارا پروگرام ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے اور پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ آج ہم ایک مشہور و معروف جو ہمارے ہم نے ہماری نسلوں نے اور ہم نے ایک بیماری کا نام سنا کرونا وائرس اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ بیسکلی کرونا وائرس ایک قدرتی تھا یا یہ پائیو وار تھی یا یہ کوئی ایک انسانوں کو دنیا کو اکانومی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ تھا اور اس کے اوپر ہم نے آج اپنے پیارے دوست جناب جان محمد صاحب کو بلوایا ہے ٹھیک ہے اور جان خان جو ہے وہ پی آئی ٹی ہیں کرمنالوجی کے اندر انیلسٹ بھی ہیں ریسرچرز بھی ہیں پیشمار ملکوں کے لیے انہوں نے ریسرچ کا کام کی ہے مطلب بہت ہی ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے ریسرچ وار کے اوپر اور بہت مسترد ان کی ریسرچ ہے اسی لیے ہم نے آج جان خان صاحب کو بلوایا ہے اسلام علیکم جان خان صاحب کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے والیکم السلام بھائی بہت شکریہ آپ کا بلانے کا اور جو آپ نے ہماری بات کی تو اتنے تعریف کے قابل ہم نہیں ہے لیکن نہیں نہیں میں نے میں نے تو ابھی بہت ساری آپ کی چیزیں بتائی نہیں ہیں لوگوں کو کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا تارو ناظرین آپ تو میں یہ بھی بتا دوں کہ جان خان صاحب میڈل اسٹ کے اندر پاکستان کے اندر یوکے کے اندر بیرون ملک کئی ممالک ہیں جن کے ریسرچ جا کر آن فیلڈ کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ یہ خود بھی بتا دیں گے آپ کو کہ کتنا مطلب اہلیت ہے یہ ان کی آج جی انکساری ہے کہ یہ اس طرح بات کر رہے ہیں تو آہ اچھا آہ جان بھائی ہمیں یہ سمجھائیں آپ کے آہ کرونا بیسیکلی کیا چیز تھی اور یہ کرونا کرونا ایک قدرتی تھا یا کرونا کا مطلب کسی خاص ممالک نے کسی خاص لیڈنگ گروپ نے کسی کنسورشیم نے اس کا فائدہ اٹھائے اس کو آپ ذرا ڈسکرائب کریں جی آہ وائرسز تو دنیا میں ملینز میں ہیں اور ہزاروں میں ایڈنٹیفائیبل وائرسز ہیں جس کے ہنڈرز وائرس کے ٹریٹمنٹس بھی ہوتے ہیں لیکن یہ پارٹیکلر کرونا وائرس جب آگیا اور اس نے جو سٹیٹ آف فیر کریٹ کیا اور لوگوں کو اس کے بارے میں ارلی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں جب آگاہ کیا اور پھر ٹوئنٹی ٹوئنٹی مارچ میں لاگ ڈنگ کا اعلان ہوا تو اس پہ ریسرچز بھی کافی فکر منتے ہیں اور ہم خود بھی ادھر میں جب پیہ ڈی ریسرچ ان کرمنالوجی اٹ یونیورسٹی اف لیسٹر میں تھا تو پھر ہم نے اس کو ایک نظر سے دیکھا کہ یہ اچانک اس کا ہونا یہ کیا ہے ہم نے اپنے نیٹورک میں جو ہمارے ساتھ ریسرچز ڈاکٹرز میڈیکل ایکسپرٹس لیگل ایکسپرٹس سب سے کمیونکیشن کی اس کمیونکیشن میں ایڈنٹی فائی کرنا تھا کہ فیکٹس ان فلوز کیا ہیں اور اس میں کریکشنل سٹیٹیجی کیا ہیں اس سے ایڈنٹی فائی ہوا کہ there is the elements of crime یا کریمنالوجی کے ساتھ بھی دیکھنا ضروری ہے اور to get handle safety policy اس کا دیکھنا ہے اس انگل سے بھی دیکھا چاہے local policy یا global policy یا اس سے پتہ چل گیا کہ corona virus at the time was no more than an influenza جس طرح نظر سکام ہوتا ہے اور اس کا treatment ابھی جب پتہ چل گیا صرف اور صرف seven days کا تھا لورا ڈوٹسو نے کتاب بھی کہ a state of fear کہ it is nothing more than a state of fear and to control مطلب اس سب ڈیفینیشن کا مجموع یہ ہے کہ to control control health wise control economy control security control defensive wise تو in every aspects human control economic control all these aspects اس میں آ رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ financial control بھی ہے جو ڈیجیٹیلائزیشن کی طرف ڈکٹر مائک ڈیڈن one of the Pfizer's company کا vice president رہے ہیں اسی نے بھی کہا اس نے resignation دیا ان سے کہ آپ لوگوں نے جو اس میں interference کر رہے ہیں یہ بھی درمیان میں نکل آیا تو یہ virus جو تھا یہ corona virus covid 19 کے نام سے جب مطلب اس کو WHO نے declare کیا as a pandemic تو اس pandemic کو declare کرنا it was a state of fear کیوں کہ لوگوں کو علم بھی نہیں تا اتنا اندازہ تھا بلکہ اس کا expo نکل آیا پھر بعد میں کہ یہ تو 2019 میں اس کا expo ہوا تھا تو یہ کیوں ہوا تھا it was a pandemic or pandemic تو تو pandemic پر بھی بہت کام ہو گیا جو ڈاکٹر جوڈی مائکوویٹس نے اور ہمارے ایک پاکستانی اوریجن ڈاکٹر محمد آدل جو منچسٹر ہاسپٹل میں تھے انہوں نے ہاسپٹل میں جو پروٹوکول دی جا دی تھی اور ٹیٹمنٹ it wasn't making sense for him as well تو اس نے اردو میں بھی ایک clip جاری کیا تو اس وقت جبکہ اس کو ہاسپٹل سے نکالا گیا پھر ڈاکٹر راشد بھٹار ابھی وہ فوت ہو گئے in the u.s. ڈاکٹر پیٹر مکول اور ڈاکٹر ڈالورس کائل from ڈالن یونیورسٹی اس نے کہا کہ you shouldn't be afraid from this pandemic declared by w.h.o. آپ کو اس کو understand کرنا چاہیے کہ there is the treatment is only seven days antibiotics, vitamin c steam inhalation کریں gargle کریں and take a rest it will go away after seven days جو necessary آپ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ basic یہ ایک بیماری تھی جس بیماری کو utilize کر کے دنیا کے اندرے خوف کل آیا گیا جی اور نیو یورک emergency room میں ڈاکٹر سیڈال کیمران یکدم جب جیسے وہ set up ہوا within those two few days اس نے اسی طرح ہمارے طرح ایک podcast ویڈیو clip بنا لیا اور کہہ دیا کہ جو ہم hospital میں ventilators دے رہے ہیں یہ protocol نہیں ہے ہمیں چاہیے ventilators چیزیں چاہیے لیکن جو ابھی کیا جا رہے ہیں it is gonna kill a lot of people not just in hundreds and thousands but in millions جو ابھی in millions injury and deaths ہو چکے ہیں جانگران آپ کو یہ بات بھی سمجھائیے کہ یہ آپ کو مطلب ایجنڈا کس کا لگتا تھا کیونکہ دیکھیں ورلڈ کو نا ایک پورے matrix کے اندر جو ہے نا وہ induce کر کے اس کو پابند اتنا سخت کر دیا گیا تھا کہ آپ موو نہیں کر سکتے تھے آپ international موو نہیں کر سکتے تھے آپ domestic موو نہیں کر سکتے تھے آپ اپنے گھروں کے باہر نہیں نکل سکتے تھے مطلب اس طرح کا جو ایک سارا یہ کر دیا گیا تھا آپ سمجھتے کے ہیں کہ یہ کیا گروپ تھا یہ کیا countries یہ کون اس کا جو فردہ ریسرچ اور ابھی جو لیگل اور میڈیکل ایکسپرٹ سب سے جو فائنڈنگز ابھی آئی ہیں تو اس کے پیچھے تو بیل گیٹ واز آن دے فرنٹ وہ تو سامنے تھا اس کی انویسمنٹ ویکسینز میں اس کی انویسمنٹ مختلف آئی ٹیز میں چیزوں میں جو ہوئے اور اس کے بیگرانڈ میں جو گیوی فانڈیشن ہے یہاں تک کہ روکل فیلا فانڈیشن اور یہ فیفٹی ایز اگر پیچھے چلے جائیں تو یہ ہنری کسنجر کی پولیسی تھی جو بیل گیٹ کور نائٹین سوئنٹی ٹو سوئنٹی تری میں ٹرانسفر ہوئی تھی بیکاز یہ ایک ڈی پاپولیشن کا ایک ایجنڈا تھا اس ایجنڈا پر ایجنڈا پر ہنڈرڈ یز پہلے دیکھیں انہوں نے اس وقت سے انہوں نے یہ ایک اندازہ اس وقت پلان کیا تھا انہوں نے کالیجے سکولز میڈیکل ڈاکٹرز نرسز مختلف ملکوں میں انویسمنٹ کیا یہاں تک کہ یہ ویکسین کو ٹو تاؤزن ایلیون ڈبلی ایچو کے سکسٹی فورت سیشن تک غالباً اس میں ڈیکلیئر کیا کہ اپنے ہیل گپارٹمنٹ میں ویکسین ویل بی دا مین سورس آف ٹریٹمنٹ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بل گیٹس کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا کی آبادی کو کم کرنا چاہتے تھے اس تھیوری کے اوپر وہ کام کر رہے تھے جو ان کو نائنٹین سیونٹی ٹو میں ان کو تھیوری دی گئی تھی مجھے آپ یہ سمجھائیں یہ بل گیٹس نے پھر ساری ویکسینیشن کا سارا سسٹم کنٹرول کیا دنیا میں کیونکہ سب سے بڑے ویکسین فارماز جو ہیں فائزر موڈرنا آسٹرازینکا جونسن ان جونسن ان میں انویسمنٹ ان کی بہت بڑی شیئر ہولڈرز ہیں اور یہ سب سے بڑے ہیلتھ جو ہمارے یوکے میں ہیں ایٹی پرسنٹ فنڈنگ یہاں ان کو بھی جاتا ہے یورپین یونین فنڈنگ جا رہا ہے دنیا میں اور ممالک کو ہیلتھ جو ان کی ایجنسی ہے ان کو جو فنڈنگ کی جا رہی تھی تو وہ تو اس بنیاد بھی کہہ جاتی کہ یہ انسانیت کی بلائی کے لیے ٹریٹمنٹس اور دوائیاں دی جا رہی ہے ابھی جب پتہ چلا جس وقت میں یہ پینڈیمک ڈکلیر ہوا تو آٹوپسیز بند کر دیے گئے دنیا میں آئیوارک میکٹن کو بینڈ کر دیا گیا تھا تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا میں اسی طرف آنا چاہتا تھا مظہر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پورا ایک سوچی سمجھی پالیسی تھی یہ ایک سوچی سمجھی ایک پورا ایک پروجیکٹ جس کے اندر دنیا میں اتنا خوف پھیلا دیا گیا کہ نہ آٹوپسیز ہونے دی نہ کسی کا چیک اپ ہونے دیا ایون یہ کہ بہت ساری ایسی ڈیڈ باڈیز تھی جن کو جلا دیا گیا یہ زمین میں جو ہے ریپ کر کے پھیک دیا گیا کھڑے گھر کر بلکل یہ ابھی جو بہت لو سوٹس فائل ہو گئے مختلف ممالکوں میں ڈبلی جو کے خلاف بھی ڈکٹر رائن رنائر فلومیج فرم جرمینی ون افت اٹرنی ان میڈیکل انہوں نے بھی ایک انٹرنیشن کومیٹی بنائی انہوں نے ہنڈرڈن فیفٹی لیڈن ایکسپرس کو از ای ویٹنس کیا اور ابھی ان پر فائلنگ ہو گئی یوکے میں ہمارے یہاں پر ہائی کورس میں فائلنگ ہو گئی ہے اور ہمارے اسی طرح کینیڈا میں یو ایس میں اور اور ایورپین یونین کے ایمی پیس کہہ رہے ہیں ایس ایمی پیس کے رہے ہیں ایس ایمی پیس کے رہے ہیں ایس ایمی پیس کے رہے ہیں اور جو پولیٹیشن جو ڈاکٹر جو مطلب ڈاکٹرز ہیں پروفیشن والے اس کے ساتھ منسلک they must be brought to justice اگر یہ they are not brought to justice تو the pandemic is not over and they are implementing more policies لیکن اس وقت جو لوگوں کو جلایا گیا کروایا گیا completely wrong اور ان لوگوں کا وہ کہہ رہے احتساب لینا پڑے گا جن لوگوں نے یہ اجازت دیا تھا ابھی جو جو یوکے میں ہوا جو یورپین یونین میں افضلقت ہوا دنیا کا نظام تیتر بیتر کر دیا گیا اس policies کے ساتھ اس کے ایفیکٹس ابھی تک چل رہے ہیں experience ہم اپنے ملکوں بھی کر رہے ہیں اور دنیا کے ممالکوں بھی ظاہر ہے ابھی یہاں پر جو اگر پروفیشنل ہے وائرولوجس اگر جس طرح میں لوپ مٹینئر ہے ڈاکٹر روبرٹ ملون ایم آر این اے ویکسین ٹیکنالوجی کا انوینٹر ہے اس نے کہا کہ do not inject population with these ویکسین they are not ویکسین they are بائیو ویپن ابھی اس کو بائیو ویپن قرار دینا یہ اس کے کتابیں ہیں اس کے سٹڈیز ہیں میرے ٹائم لائن اگر آپ فیس بوک ٹویٹر یا اور پلیٹ فارم پہ دیکھ لیں میں نے ٹیلیگرام پر بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں کیوں سب سٹڈیز اور اپ ٹو ڈی ایک اس پہ آپ کو مل جائیں گی what i am saying is back up by huge amount of research and studies اچھا جان خان مجھے آپ یہ بھی بتائیے کہ اس کے side effects basically ہو کیا رہے ہیں یہ ابھی جن لوگوں نے یہ ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے ان لوگوں میں مطبع آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو کیا رہا ہے مطبع بہت ساری ملکوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ینگ ایج کے اندر جدیم ہارٹ فل ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کے بلڈ کلوٹنگ کیش تو یہ بتائیں آپ اس سے میں یہ پہلے تھوڑا سا بتا دوں پرسنٹ کچھ میں کچھ نہیں ڈالا گیا تاکہ لوگ سمجھیں گے کہ مجھے کچھ نہیں ہو اور آپ کو ہو رہے تو یہ گورنمنٹ گلوبل گلوبل ایجنڈے میں یہ تھا کہ لوگ آپ اس میں لڑائی ریزنگ کرتے رہے ہمارے طرف توجہ نہ ہو لیکن یہ پانڈورا باکس ان کا کھل گیا ابھی اس میں یہ ویکسین میں جو ہے اس میں لن پی ہے ڈی ای ٹرانس فورمیشن کی ہے پلازمیٹ ہے اس وی فورٹی اس وی فورٹی وہ ڈالا گیا اس ویکسین میں جنریٹس کینسر پرموٹ کرتا ہیں اور یہ پیش کینسر ابھی ایڈنٹیفائی ہو رہے ہیں اس میں اگر یہ بتاؤں اس اس ایڈنٹیفی اس ایڈنٹیفی اس کے افریکس ان ایڈی سیل جب یہ انجیکشن دی گئی کہ یہ سپائی پروٹین ہو گی انجیو ہو گی انسید ایڈنٹیف کینسر پیش اس ایڈیفی سیل ایڈیفی بایوی 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 بیپاس کرتی برین کو اور ایڈیفی کو اس سے کیا ہوا اس سے ہارٹ اٹیکس اور ہارٹ اٹیکس جب آتے ہیں تو ہارٹ اٹیکس سے پہلے سیمٹم زائر بھی نہیں ہوتے اس میں یہ بات بھی زائر ہوئی ہے تو لوگوں جس کے ہارٹ اٹیک نورمل ہی ہوتے تھے وہ اثر پہلے سے زائر ہوتے تھے ابھی اگدم کلاپس ہوتے ہیں ہارٹ اٹیکس بلڈ اس کے ساتھ ڈائیبیٹیز بھی بلڈ پیشر بھی زیادہ ہو رہے ہیں برین ان بی ای بی ای کاغنیٹیو پروبلمز اور اس کے ساتھ جو کینسر ہیں اور جب کینسر اگر ٹریٹمنٹ کیا جائے تو یہ ویکسین ایم ار این ای 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 ہمارے ملک پاکستان یا اور ممالکوں میں آویلیبل بھی نہیں ہے کہ وہ اس سے ڈائیگنوز کر سکے ہمارے ڈاکٹر پروفیشن وں آپ یہ سمجھتے ہیں بیسکلی ایک بہت بڑا انسانیت کے ساتھ ایک جرم کیا گیا اور بہت بھیانک اس کے جو ہے ناظر ناظر یہ پروگرام ہمارا دو اپیسوڈ پہ ہے اور پہلا اپیسوڈ آپ نے سنا جس کے اندر جو ہے جان خان صاحب نے بہت اہم انکشافات کیے ہم کسی وقت پھر تمہارا اس کے اوپر ڈیٹیل لیں گے کیونکہ یہ ہمارا دو اپیسوڈ پر مشتمل ہے نیکس اپیسوڈ کے اندر ہم جان صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ یہ بتائیں کہ کرونا تو گزر گیا لیکن وہ لوگ تو موجود ہیں جنہوں نے کرونا اپنے ہوسٹ رزوان شاہ کو دیجئے اجازت امید آپ کو یہ پرگرام پسند آیا ہوگا پاکستان زندہ بار